بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لیا ہے اللہ پہ اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسے مخلوق ہیں جو خطہ سے پاک اور معصوم ہیں ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے وہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آئد مختلف ذمہ داریوں پر معمور ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہیں ان تمام فرشتوں میں چار مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام ہیں ان تمام فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے بڑھتر ہیں روایتوں کے مطابق فرشتوں کے بارہ قبائل ہیں ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے عرشِ الٰہی کے چھے لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطر ہیں لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے جبریل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے جبریل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے میکائل کے معنی عبیداللہ اور اسرافیل کے معنی عبدالرحمن ہے دراصل ہر وہ لفظ جو عیل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے قرآن پاک میں تین مقامات پر جبریل علیہ السلام کا نام آیا ہے بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے جب جبریل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً تیس ہزار سالوں کی مدت میں ختم ہوا جبریل نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالی کا ارشاد ہوا ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں، تلاش معاست سے بری رکھا ہے تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا جبریل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبریل علیہ السلام داخل ہو کر گوتا لگاتے ہیں اور باہر آکے اپنے پر کو جھاڑتے ہیں گوتا لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے حالانکہ جبریل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے ان کے بعد حضرت میکائل پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو عالی مقام حاصل ہوا حضرت جبریل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر معمور فرمایا گیا تھا حضرت جبریل آدم علیہ السلام پر بارہ مرتبہ نازل ہوئے حضرت عدریس علیہ السلام پر چار مرتبہ حضرت ابراہیم پر بیالیس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر چار سو مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام پر تیرہ مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئے تمام انبیاء اکرام کے صیرت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا جب حضرت نو علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبریل تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبریل نے آگ کو گلزار بنا دیا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھینک دیا تو حضرت جبریل تیز رفتاری سے کوئے کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا نے اس کوئے میں انہیں حوصلہ دیا جب جبریل علیہ السلام لوت علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوت نے ان کے گھر کا گھیراو کر لیا تو حضرت جبریل نے ان لوگوں کے موہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے اس کے بعد قوم لوت کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو پانچ شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا جب ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک و سالہ اولاد کی خوشنجی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبریل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا